او مائی گاڈ اتنا خطرناک راستہ تھا اتنے بڑے بڑے جہاں وہ کھڑے تھے وہاں پہ ہماری گاڑی پھنس گئی تھی اتنی مشکل سے ہماری گاڑی نکلیا ہے دوبارہ اس راستے سے میرے خیال سے گاڑی تو نہیں لے کر جائیں گے ہم یہ دیکھیں کس طرح سے فات بھائی نے گاڑی نکالی ہے اسلام علیکم بردز ویلکوم ٹو مای یوٹیوب چینل آج کا ویلوگ ہمارا ملتان سے علی پور کا سفر ہے چار دوست ہم یہاں سے نکل چکے ہیں یہ اب ہم موٹر ویپر جہاں وہ روانہ ہیں تو ہمارے چار دوست تین دوست چوتھا میں آئی تھا ہمارے ڈرائیور جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ وقاس ڈوگر ہیں اور اس کے ساتھ چودری زنیرزیا اور بیک سیٹ پہ میرے ساتھ چودری نصیر انساری بیٹھ ہوئے تھے علی پور ہمیں ایک دوست کی دعوت پر جا رہے تھے جس نے ہمیں فش کے لیے جو انوائیٹ کیا تھا اور تھوڑی دیر میں چودری زنیرزیا جو ڈرائیونگ کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نروس ہو کر جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں ابھی تیس چالیس کی سپیڈ میں یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ہمیں بھی جو ڈرا کر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لونگ ڈرائیو پہ بہت کم ہی ڈرائیو کرتے ہیں اس لئے ہم بھی ذرا خوف زیادہ تھے لیکن بہت اچھے ٹائمینگ کی اور جیسے ہم اچھ شریف کے قریب جہاں وہ پہنچے ہیں اچھ شریف کے ٹرمنل پر پہنچتے ہیں اور پھر ہم گاڑی کا رخ کر لیتے ہیں ہیڈ پنجنند کی طرف اور وہاں پر ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں فہد گوپانگ جو کہ بہت ہی اچھے دوست ہیں اے ڈی فش پوائنٹ پر جو وہاں پر ہم سٹنگ کرتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں کا جو ٹیسٹ ہے فش کا میں کہتا ہوں پورے ہیڈ پنجنند کا بیسٹ یہی ہے اور وہاں پہ ہم یہ وقاس ٹوگر اور چودری زنیرزیا اور فہد گوپانگ اور چودری نصیر انساریو شیگر جشتی وہاں پر فش جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور بہت ہی لا جواب جو کہ تندوری فش کھا گیا ہے اور یہ آئی تنگ کوئی اور بھی نام بتا رہے تھے فہد بھئی بہت ہی اچھی فش اس طرح کی فش میں نے پہلے نہیں کھائی اور اگر آپ بھی جائیں وہاں پر تو یہ اے ڈی پوائنٹ سے جو ہے وہ فش کھائیں بہت ہی لا جواب ٹیسٹ ہے اس کا اور اس کے بعد جیسے ہی ہم نے فش کھائی اور فش کھانے کے بعد ہم ہمارا نائٹ سٹے وہیں پہ تھا تو فاد بھئی ہمیں پھر روم پر لے گئے اور وہ روم پہ جب ہم گئے ہیں تو وہاں پہ چاچا ستار جو ہے بہت ہی شگلی اور کمال کے بندے ملے ہمیں وہاں پر اور ہر چار پائی پہ الگ الگ اور زبردست بستر جتنی ہمیں سردی لگی ہوئی تھی ہمیں تو یہی جو آپشن تھا کہ ہم جا کے بستر میں جا کے لے جائیں اور چائے پھر پیئیں اور چائے کے بعد جا وہ ہم پھر گپ شپ کریں گے اور اسی طرح سے پھر ہم چاچا ستار کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں ابھی آپ کو ان کی بھی گپ سناتے ہیں اتنے زبردست یار میں کہتا ہوں اتنے خوش اخلاق یہ چاچا ستار تھے جنہوں نے ہمیں بہت انٹرٹین کیا یہ میں مائک ان کے کولر پر لگاتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ شکل ملا لگاتا ہوں سنیں سپرکار کیا ہے سوائلے پڑے تو سوائلے پڑے تو چاہ دکھے سامیت سوائلے پڑے تو چاہ دکھے سامیت سوائلے پڑے لگتا ہوں خوش اخلاق اور بہت شکل لگانے والے یہ بندے تھے انہوں نے ہمیں بور نہیں ہونے دیا جتنی دیر ان کے ساتھ ہم رہے ہیں نا تو یقین مانے ہم ایک سیکنڈ بھی بور نہیں ہوئے تو ان کے بعد جب صبح ہوئی تو پھر ہم جو بیٹ کی طرف نکل گئے دریا والی سائیڈ پہ اور یہ ہم فاد بھائی کے ساتھ جو وہ دریا والی سائیڈ پہ بیٹ میں جو ان کے زمینے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہمیں زمینے وغیرہ دکھائیں اپنے وہاں پہ فصلیں اور دریا سے جو ہے وہ گاڑی کراس کر کے جو ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دریا کا ایریا جو وہ قریب آنے والا ہے یہ ابھی نہر کے کنارے ہم جا رہے ہیں نہر کا کنارہ جیسے ہی ہم نیچے اترتے ہیں تو آگے دریای علاقہ شروع ہو جاتا ہے دریا سے بھی دریا کے اندر سے گاڑی جو وہ نکلتی ہے ابھی آپ کو آگے والا سٹیپ دکھاتے ہیں جو کہ دریا سے یہ ابھی گاڑی میں جو ہم بیٹھو گئے ہیں تو یہ چودری زنیر زیاہ صاحب جو کے پیچھے سیٹ پہ ہم چار لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے تو اس وجہ سے اسے سیٹ میں جو بڑی تنگی ہو رہی تھی اب یہ دیکھیں یہ جگہ جو آ چکی ہے یہ دریا کے اندرون کا حصہ ہے یہ دیکھیں ابھی ریت والا جگہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو یہ دریای جگہ ہے دریا کا پانی یہاں پر ہوتا ہے جب سلاف وغیرہ ہوتا ہے تو یہ یہاں پر بھی پانی ہوتا ہے جہاں پر گاڑی ہے تو اس وجہ سے یہ ایریا جو وہ بیٹھ کا علاقہ دریای علاقہ کہلاتے ہیں ابھی ہم دریا سے گزرتے ہوئے آگے جائیں گے فاد بھائی کے جو زمینیں ہیں جہاں پر یہ وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کھالا جو یہ بنا ہویا یہاں پہ زمین کا پانی جو ہے وہ لگاتے ہیں اس سائیڈ سے دوسری طرف پانی گزارنے کے لیے سڑک سے ہی جو راستہ بناتے ہیں تو یہ وہی راستہ تھا وہاں سے جو ہمیں گاڑی نکالنی پڑی بہت ہی خطرناک یہ جگہ تھی گاڑی کا بمپر بھی ٹوٹ سکتا تھا گاڑی پھنس بھی سکتی تھی لیکن فاد بھائی کی ڈرائیونگ کیا کمال ڈرائیونگ تھی جنہوں نے یہ گاڑی یہ سے نکالی ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ ایک انوک کے انداز سے جو گاڑی انہوں نے نکالی ہے ہم تو ڈر گئے تھے کہ گاڑی بھنس کی اب تو فاد بھائی نے جو اپنی ایکٹیویٹی اپنی پھورتی دکھائی اور پھر انہوں نے ڈرائیونگ کا کمال ایک فن دکھایا تو جس سے گاڑی انہوں نے نکالی تو اس کے بعد جو ہم پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر جو وہ روانہ ہو جاتے ہیں آگے فاد بھائی کا جو ڈیرہ ہے جہاں پر انہوں نے ا اپنی فصلے وغیرہ لگائی یہ سائیڈوں پہ جو آپ کو پھول وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سرسوں کی فصلہ اور یہی فصل فاد بھائی کی ہے اور یہ بڑا خوبصورت ویو اور بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے سائیڈوں پہ پھول ہوتے ہیں درمیان سے ایک سڑک اور سڑک سے جو ہم گزر رہے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے اور فاد بھائی گاڑی چلا رہے ہیں چاچا ستار فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہم چار لوگ پیچ بیٹھے ہیں جو کہ پھنسے تو ہوئے تھے لیکن سفر اتنا انجائے فول تھا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا اور یہ دیکھیں وہاں پر شلجم وغیرہ لگا ہوا ہے اور شلجم اور مولی اور دھنیا وغیرہ اور بھی بہت سی چیزیں یہاں پر انہوں نے جا وہ اگائی ہوئی تھی اور بہت زبردست یہاں پر نظام تھا یہ دیکھیں ہم دوست وغیرہ سارے فصلوں میں جا وہ انجائے کر رہے ہیں شہر سے تقریباً بیس سے تیس کلومیٹر یہ دور تھا دیرہ ان کا تو وہ فصلیں سب سبزی وغیرہ خود یہاں پر اگاتے ہیں اور یہاں دیرے پہ جو ان کے ملازم رہتے ہیں وہ پکاتے ہیں یہ دیکھیں ہم کتنا خوبصورت بھی ہوا ہے بہت زبردست نظارہ تھا ہلکی ہلکی سردی بھی تھی اور بہت انجائے فول وہاں پر جو وہ محول تھا زبردست کمال یار تو یہ فاد بھئی اور سب دوست یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے جھوپڑی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کانے وغیرہ اور بانس وغیرہ کے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت زبرد زبردست محول تھا یہاں پر اندر جو ہے وہ نیچے پرالی وغیرہ بچھا کر انہوں نے اوپر بستر بچھائے ہوئے تھے اور بہت زبردست محول تھا کمال تو میں کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی یہاں پر جاؤں تو میرے خیال سے میں دو تین دن بھی رہوں تو میرا دل نہیں بھرے گا اتنا زبردست وہاں پر محول تھا ابھی ہم نے دریا کے آگے بھی جانا تھا دریا کے قریب بھی جانا تھا لیکن نہیں جا سکے تو یہ ہماری گاڑی وہاں پر کھڑی ہے اور گاڑی کے س دکھاتا ہوں وہاں پر ان کا فاز بھائی کا ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ ان کی جھوپڑی ہے جو ملازموں کے لیے ہے اور یہ دیکھیں بستر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیسا محول ہے زبردست ہیار میں کہتا ہوں ایسا محول ہمیں شہر میں نہیں ملتا جو وہاں پر محول ہمیں ملا ہوا تھا اور اتنا میں کہہ رہا تھا کہ دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم واپسی جائیں وہاں سے یہ نیچے دیکھیں کتنے خوبصورت بستر جو ہے وہ انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں جو کہ دھی دکھات میں اکثر استعمال ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے پرالی جہاں پر یہ نیچہ چار پائی کے طور پر یہ جو استعمال ہو رہا ہے اور اوپر بستر بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے اور کمال تھا یار ویو زبردست یہ دیکھیں کس طرح سے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ انہوں نے بنای ہوئی ہے اور حیران رہ جائیں گا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمرس میں بھی بتائیں یہ چودر زنیر زیا صاحب باہر ٹھنڈ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ چار پائی ہیں وزارہ بھی پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ بیٹھے تھے لیکن بیٹھنے کا مزہ نہیں تھا جو کہ چلنے پھرنے سے جو ہمیں مزہ آ رہا تھا تو آپ کمرس میں بھی بتائیں اس کارے میں وہاں پہ پھر ہم جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں نا ہمیں لڈو انجوائے کیا ہے ہم جھوپڑی میں بیٹھ کے اور کمال یار سین تھا وہاں سے اس کے بعد پھر ہم واپس نکلے ہیں جو راستہ خراب تھا وہاں پہ پھر فاد بھائی کے ملازم نے جو وہ کسی کے ساتھ یہ جگہ سیٹ کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہم گاڑی وہاں سے گاڑی نکالی ہے اور پھر دوبارہ سے ہم دریا سے گزرتے ہوئے دیکھیں آپ کو یہ ریتلی علاقہ نظر آ رہا ہے یہ دریا ہی ہے دریا سے واپس ہی جو ہماری گاڑی واپس آ رہی ہے اور اس کے بعد جیسے بھی ہم موٹروے پہ چڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم انشاءاللہ منزل پہ پہنچنے والے ہیں اور وقاس اب جو ڈرائیوینگ کر رہے ہیں آپ کو کیسی لوگی ویڈیو کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ